اللہ الرحمن الرحیم خاتم نظرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو اسلام علیکم رات دیر گئے میں اکیلا بیٹھا آپ نے ڈراؤر صاف کر رہا تھا آپ کو چیزیں بدل رہا تھا تو جانک اس میں سے تصویریں نکلنی شروع ہوئے اور تصویریں بھی بڑی مزے مزے کی یعنی وہ لوگ جن کی زندگی میں پہلے پہلے انٹریویو ہم نے کیے لائک اس میں اگر آپ کو یاد دھو تو ریمبو شامل تھا ابراہر الحق اور جواد اور سکلین جو کرکٹر تھے ان سب کی زندگی کے پہلے انٹریویو کرنے کا مجھے اتفاق ہوا اور ان کی تصویریں تھیں اچھا وہ بھی کبھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن جو سب سے مزدار تصویر نکلی وہ بہت ہی میموریبل تھی وہ یہ تصویر تھی اور دیکھیں اس تصویر میں یہ نائنٹی کی دہائی تھی اور اسلام آباد میں ایک ٹریننگ کیم تھا سٹیج پہ چار مہمان بیٹھے ہیں اور ان چار میں سے تین اللہ کے پاس جا چکے ہیں جنابی حکیم سعید صاحب تھے جو بعد میں گورنر بنے سن کے اور کمال آدمی تھے یعنی جب بھی کسی تقریب میں وہ بیٹھتے تھے تو وہ بہت دل سے بات کرتے تھے دوسرے ڈاکٹر غازی تھے اور یہ وائش چانسلر بنے ریکٹر بنے اسلامی نسپی کے اور مشرف کے زمانے میں یہ وزیر مذہبی امور رہے بہت پریلکھے آدمی تھے ہماری ان سے دو تین ملاقاتیں رہیں اس زمانے میں جب وہاں ٹریننگ ہوتی تھی دعوی آکیڈمی کے جیسے سرورہ بھی رہے ان کے فوت ہونے کے بعد کسی کو ان کی سیاسی یا اس طور کی تعلیمی حصیت یاد نہیں ہے پر انہیں جو چیز یاد رکھتی ہے وہ ان کی کتاب ہے محاصرات بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اگر آپ کتاب پڑھنے لکھنے کا شوق ہے علمی شوق ہے تو انفیکٹ انسان کو اس کا علم ہی زندہ رکھتا ہے حکیم صاحب کو بھی ان کے علم نے ان کی اداروں نے اور ان کو بھی جو تیسرے ہیں یہ ڈاکٹر فاروق تھے ڈاکٹر فاروق کا تعلق مردان سے تھا ان کی بھی کتابیں بہت اچھی لکھی اور یہ دہشتگردی کا شکار ہو کے یہ شہید ہو گئے تھے اور تینوں اللہ کے پاس جا چکے جو چوتے ہیں وہ پاکستان سے لنڈن جا چکے ان کا نام عارف انیس تھا عارف انیس نے ماسٹرز کیا غالبا انگلش میں کیا پھر یہ ملتان چلے کے وہاں جا کے انہوں نے ایک بہت خوبصورت ادارہ بنایا پڑھانے کا بھی اور پڑھنے کا بھی پھر یہ سیول سروس میں گئے اور سیول سروس میں کافی عرصہ میں نے بھگایا پھر ان کا جی بھر گیا اور غالبا جیپٹک مشتر تھے اس وقت انکم ٹیکس میں تو پھر چھوڑ کے لنڈن چلے گیا وہاں جا کے انہوں نے دنیا بھر کے اندہ جو مقرر ہیں سپیکرز ہیں ان سے تعلق بنایا ان کی ٹریننگ لیں تو ابھی ان کے ساتھ کام کرتے اور چوتھے ایک چھوٹا سا نوجوان ہے اس کا نام ہے بھول گیا یہ کیمرہ لے کے تصویریں بنا رہا پیچھے افتخار کھوکر صاحب ہیں اور مجھے اس وقت میں خلی زارے شیال کر کوئی تقریب جو فائنل تقریب تھی اس کا کنکلوب میں کر رہا تھا اچھے یہ جو یابیں ہیں یہ بھی کمال ہوتی ہے برسوں کے بعد آپ کو ایک خلقہ سا منظر ایک تصویر پورا ایک نسٹلجیا جس کو کہتے ہیں مجھے تصویر آپ کو دکھانا اس لیے مزہ آیا کہ آج صبح آ چکے جو دن ہے ہمارا فری کال کا تھا تو رنگ برنگی کال آتی ہے ایک کال کینیڈا سے آئے اور جو کال کرنے والے تھے انہوں نے ایک عجیب مسئلہ بیان کیا اس نے کہا کہ میں تین سال سے یہاں ہوں پڑھنے کے لیے یہاں جو بھی کرتا ہوں میں آفس سے واپس آتا ہوں تو میں بہت اداس ہو جاتا ہوں اور اداسی میری دور نہیں ہوتی میں اداسی کو کیسے دور کرو تو میں نے انہیں دو تین مشروع دیئیس پر وہ کھلکلا کے ہنس پڑھے میں نے انہوں سے کہا کہ جب جب اداسی ہوا کرے ملکہ ترنم نور جہان کے پراہ نے گانوں کو یاد کیا کریں اور اس کو گا دیا کریں گاڑی میں کیلے ہوکے پارک میں ہوکے تو کیونکہ دو تین بولی آپ کو یاد آنے باقی تو انسان کو یاد تھوڑی کی ہوئے ہوتے ہیں اچھا ای ڈانٹ نو انہیں یہ پسند آیا یا ان کے دل پہ لگا یا ہک پہ جا کے لگا ہنسے وہ خوب کھلکلا کے اور دوسرا پھر میں نے ان سے کہا کہ کچھ باتیں آپ اپنی بیگم سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بیگم سے کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہئے یعنی اداسی کیا جا کر کچھ خاتون ہے دفتر کی یا کئی رستے میں آتے جاتے اور آپ نے بیگم کو وجہ بتا دی تو یہ پھر اداسی دور نہیں ہوگی انشاءاللہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی اور حالات خرام ہو جائیں گے اپنے بیگموں کو اور اپنے میاں کو جو دل کی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں دل اگر تو اللہ نے ہتھیلی میں دیا ہوتا نا تو پھر بنا پڑھ پڑھ کے دکھاتا جاتا بتاتا جاتا دل اندر کہیں رکھا ہے چھپا کے تو جو اموشنز ہیں ان کو چھپا کے رکھنا چاہئے چونکہ جب آپ اموشنز کا اظہار کرتے ہو چاہے کسی سے بھی کرتے ہو تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کچھ شرسہ پہلے کئی برس پہلے میں کبھی جب اداس ہوتا تھا تو میں ایک پرانا گانا ہوتا تھا وہ گایا کرتا تھا اور پھر میرے بچوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ بابا خدا کا راستہ ہے جو کام کرتے ہو کیا کریں یہ آپ کے بس کا نہیں ہے اس کے بول مجھے یاد ہے اور اب تو میں کبھی کبھی اپنی بیگوں کو چھیڑنے کیلئے اس بولوں کو استعمال کرتا ہوتا ہوں میں نیل کرائیاں نیل کا ہوں میرا تنمن نیلو نیل میں سودے کی تے دلا دے تے رکھے مین وکیل اس قدر خوبصورت وہ ہے شاعری کہ جب میں نے دل کا سودا کیا تو اپنی آنکھوں کو اس میں وکیل رکھا یہ میں نے جو سنا تھا وہ تو عالم الہار کا گائے ہوا تھا اور وہ یہاں رکھ کے اس کے ہاتھ میں وہ چمٹا ہوتا تھا علم بھی میرا دل تو کر رہا کہ میں ابھی بھی آپ کو گاہ کے بتاؤں لیکن پھر اس سے اور کئی سارے مسائل پیدا ہوں گے اور وہ لوگ جن کو گانے کا شوق ہے وہ توبہ کر لیں گے تو بہتر ہے ہم اس کو یہی پہ رکھتے ہیں جن دنوں ہم کالج میں تھے تو اپنے تو اندھوں بھی اداسی کا دورہ پڑتا ہے تو ایک صاحب تھی ان کا نام فاروق روکڑی کر کے کچھ تھا اکھا سا نام تھا سکھے سڑے سے لمبے پتلے جو گلوکار تھا شاعر تو کون تھا اور وہ تھا ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رقص میں سارا جنگل ہوگا اور وہ جنگل میں ہی اسلامباد کے سٹوڈیو سے نکل کے اندھوں نے جنگل میں ہی اس سے پکچرائز کیا تھا اور بڑا اداسی والا وہ گی تھا کبھی آپ لکھیں اس پہ نیٹ پہ ممکن ہے وہ مل جائے ایک جو میں نے انڈیا کی پہلی فلم دیکھی تھی اس کا نام تھا دو آنکھیں بارہ ہاتھ اس میں ایک گانا تھا اور وہ گانا بھی کیا خوبصورت تھا وہ ایک کھلونے بیچنے والی ہے وہ کھلونے بیچتی ہے پیچھے گوگو گھوڑے سے وہ ٹک 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 ہو رہی ہے اور کوئی قیدی ہیں جن کو ایک جیلر صاحب جیل سے پیرول پہ رہا کر آکے لے گیا ہے کہ میں ان کو ٹھیک کروں گا اور وہ بڑے بتمیز اور بتہذیب ہیں تو ان کے بارے میں ہے کہ دو آنکھیں جیلر کی اور ان کے اتنے بارہ ہاتھ اچھا وہ جو گانا تھا وہ جو تھا اندازہ کریں کہ یہ آج سے کئی دھائیاں پہلے یعنی بلیک اینڈ وائٹ کی یہ فلم تھی لیکن جس نے بھی لکھی جس نے بھی گانا لکھا لٹل ہی دل نکال کے رکھ دیا اے مالک تیرے بندے ہم نیکی پہ چلیں برائی سے بچیں اور اسی پہ نکلے اپنا دم اے مالک تیرے بندے ہم یہ اگر فلم ملے آپ کو نیٹ پہ مل جانی چاہیے دو آنکھیں بارہ ہاتھ دیکھئے گا ضرور آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کی کئی ساری اداسیاں دور ہوں گی آپ کو یہ بھی لگے گا کہ پرانی جادیں کتنی اچھی ہوتی ہیں اور آپ کو بعض دفعہ تو بالکل ٹرانس میں لے کے کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں ہمارے وہ دوست جو کینیڈا میں ہیں وہ لوگ جو امریکہ میں ہیں کبھی کبھی جب اسے ہوم سکھنس آتی ہے تو اس وقت انہیں دو کام کرنے چاہیے ایک تو کوئی جو پرانی مزے کی اور مرضی کی غزل یا کوئی شیر ہو اس کو گنگنا لینا چاہیے دوسرا نوٹ کیا کریں کہ کون ہے آپ کے دوستوں کے حلقے میں سب سے زیادہ محبوب جو آپ کے دل کے قریب ہو تو رات کے دو بجے ہو دن کی کوئی وقت ہو صبح کا کوئی ٹائم ہو ٹھک کر اسے فون کریں اور اسے بتائیں کہ بھائی جی اس وقت بالکل اداسی میں نچڑا پڑا ہوں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس اداسی سے نکال کو اچھی سی بات بتا تو عام طور پر اس طرح کے دوست بہت مدد کرتے ہیں ممکن ہے بعض دفعہ آپ کو کوئی اکاز کو مزاک بھی کریں لیکن میری رب نے ہم سب کی خوشی کا بھی مرقع اور مجموعہ رکھا ہے اور ہماری اداسیوں کو دور کرنے کا بھی موقع رکھا ہوا ہے ہم عام طور پر اس کو دیکھتے نہیں ہیں اس طور پر ہم جاتے نہیں ہیں اور پھر اداسی میں پڑے پڑے بعض دفعہ تو پورا کمرہ اداسی سے بھر جاتا ہے دل اداسی سے بھر جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں اچھا اداسی زیادہ جمع ہو جائے تو یہ بیمار بھی کر دیتی ہے پھر یہ انسائٹی میں بدل جاتی ہے سٹیس میں بدل جاتی ہے تو اداسی کو اتنا ایزی نہ لیا کریں اگر اداسی کا نام کوئی ہو اداسی روٹ کے چلی گئی ہو اس کو بندہ منع لیتا ہے اداسی اگر بیا کے چلی گئی ہو پھر کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو سوری ہو سکتا ہے اگر آپ کو جارت دیتی ہے اسلام علیکم